راجستان میں اگر نام آتا ہے شکشہ کا تو فلال ہمارے یہاں کے جو نیتا منتری ہیں ان کو کیا دکھتا ہے اکبر مہان ہے کہ نہیں ہے کہ بلاتکاری ہے سکول میں ہجاب ہے ہجاب کیوں نہیں ہے لیکن شکشہ کی اصل حقیقت جاننے کی اگر صحیح معنوں میں کوشش کریں تو یہ جو آپ کے اکبر اور ہجاب والے ایجنڈ ہیں یہ بات میں چلا رہی نا نیتا جی پہلے شکشہ بیوستہ ٹھیک کرو صحیح معنوں میں اگر حقیقت اس کی جان لوگے تو شکشہ منتری مدد دلاور کی اگر ہم بات کریں تو منتری جی چلے گئے ایک سکول کے اندر دورہ کرنے آقسم ایک دورہ تھا اچھا ہے کیا جانا چاہیے آقسم ایک دورہ کرنے سے وہاں کے گرمچاری الیٹ رہتے ہیں ہمارے مکہ منتری بھی گئے تھے تھانے کے دورہ کرنے کیونکہ فلال وہ مکہ منتری کے ساتھ ساتھ گرہ منتری بھی ہیں تو وہ بھی تھانے کا دورہ کرنے کے لیے گئے تھے اور حاجری لگا کے وہ واپس آگئے اور نیتہ کئی نیتہ ہیں جو آج کل کیونکہ نئے نئے سرکار ہیں نئے نئے نیتہ بنے ہیں تو آقسم ایک دورے کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں خیر جانا چاہیے اس میں کہیں کوئی برائی نہیں ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ سب اپنے موڈی جی کا انوسرن کرنے لگے ہیں سب کے سب کیمرہ ٹیم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور یہ جلوری بھی ہے اگر ساتھ میں لے کر نہیں گئے تو پھر دکھائیں گے کیا کہ منتری جی کیا کام کر رہے ہیں تو خیر بات ہم کر رہے تھے شکشہ ویوستہ کی تو منتری جی جو مدن دلاور ہیں شکشہ منتری جی وہ چلے گئے ایک چاکسو کی اسکول میں سرکاری اسکول تھی اس کے اندر آقسم ایک دورہ کرنے کے لیے تو جب وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا تو نہ تو وہاں پر شکشک ٹائم پر تھے اور نہ ہی اسکول کے باتھروم صاحب تھے جو اسکول میں صفحی ویوستہ تھی وہ بھی نہیں تھی بدحال ویوستہ تھی منتری جی نے کافی ناراضگی جاہیر کی کرنی بھی چاہیے اور پھر آیا منتری جی کی کلاس کا ٹائم منتری جی پہنچے کلاس کے اندر بچوں سے کچھ سوال کیے اور شکشکہ تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی تو جان لے کہ جو شکشک بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان میں کتنی قابلیت ہے تو شکشکہ سے بھی کچھ سوال کرے اور بورڈ پر ان کو کہا کہ سوندر اور برام چیرنی لکھو تو بیچاری شکشکہ بورڈ پر لکھنے لگی گلت لکھ بیٹھی ماتراؤں کی گلتی تھی شکشکہ منتری جی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا ناراض بھی ہوئے اس کے بعد میں اس کو صحیح بھی کروایا تو منتری جی بجائے شکشکہ یا اسکول کی ویوستہ کے لیے وہاں کی پرنسیپل سے یا شکشکوں سے سوال کرنے کے یہ سوال اس بدحال ویوستہ کا اور شکشکوں کے کچھ کم شکشت ہونے کا یہ سوال آپ سے کیوں نہیں کیا جائے بولو اور شکشکہ کا اس طرح صدارنا زیادہ ضروری ہے یا پھر اکبر مہان تھا یا بلاتکاری یا اس اتحاس کو اپنے ایجنڈے کے تحس بحث اور ویواد کرنا زیادہ ضروری ہے سرکاری اسکول کی ویوستہیں صحیح کریں شکشک لوگ سمائے پر آئیں شکشک لوگ اچھا پڑھائیں صاف ستری ویوستہ ہو آدر اسکول ہو یہ زیادہ ضروری ہے یا پھر یہ کس نے ہجاب پہنا ہے کس نے نہیں پہنا ہے یہ زیادہ ضروری ہے چھاتروں کے بھوشی کے لیے تو اگر دیکھا جائے تو شکشہ کا اس طرح صدار ہے اچھے واتاورن میں اچھے شکشکوں سے اچھی شکشہ یہ چھاتر پائیں اور راجستان کا نام روشن کریں سکول صاحب سترے ہوں وہاں کی ویوستہ صاحب ستری ہو سکول کی عمارت کافی اچھی ہو اور نہیں نہیں شکشہ کی تقنیکیں ہو اس سکول کے اندر ویوستہیں کافی اچھی ہو اور پورا کے پورا جو ماحول ہو وہ پوزیٹیو ماحول ہو چاہے وہ ایک دور دراز کے گاؤں کا سکول کیا نہ ہو چھاتروں کے پھٹوں کے لیے تو یہ زیادہ جروری ہے ہاں یہ بات الگے کہ یہ زیادہ جروری آپ کی سرکار کے لیے نہیں ہے آپ کی سرکار کا ایجنڈا اور ہندو مسلمان ہوتا رہے اس کے لیے یہ جروری ہے کہ اکبر مہان تھا ہے ابلاتکاری ہجاب جیسے مدے یہ آپ کے لیے زیادہ جروری ہے تاکہ یہ جو چھاتر ہیں بچپن سے ہی بجائے بھائی چارے بجائے ساتھ میں مل جل کر رہنے کے نفرت کرنا بچپن سے سیکھیں اور بڑے ہو کر باقی کا کچھ کام کریں نہیں کریں انجینئر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کچھ بنے نہ بنے یہ آپ کی پارٹی کے ووٹر جرور بن جائے کیوں صحیح کہنا بنے شخصہ کا اس طرح گاؤں کے اندر کیا ہے یہ بات آپ کے صدن میں ہی دو دن پہلے جو واغڑ کے چوراسی کے ویدھائک ہیں راج کمار روت انہوں نے کہی ہے اور وہ بلکل صحیح کہی ہے آپ سن لیجئے جو استطی بن رہی ہے تین سال ہو گئے بچوں کو چھاتر وطی نہیں ملیے ہمارے آدھی واشی باہولی شہتر میں چار چار کلاس کے بچے ایک روم میں بیٹ رہے ہیں آج سینئر کھول دی گئی ہے ایک ویاکھا تھا نہیں ہے یہ استطی بنی ہوئی ہے آج میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جس طرح سے اس صدن میں میں نے دیکھا موڈی جی یہ دیش سویدان سے چلتا ہے یہ دیش سویدان سے چلتا ہے دکھت بات ہے یہ چھبی جنوری پہ راجستان کے اندر کئی جگہ دیکھنے ملا کہ بیمراہ ممیڈے کر کی تصویر کو ماں سے ہٹوا لیا گیا اس کل سے میرے ویدان سبا کے اندر چکلی سمارا بلوک کے اندر بیمراہ ممیڈے جی کی تصویر لگی ہوئی ہے ادھیکاری اتنے درے ہوئے اس تصویر کو اندر رکھوا دیا گیا جس ویکتی نے جن لوگوں نے اس دیش کو آجاد کرا گیا اس کو سممان نہیں دے رہے ہیں ماننے ادھیک سمودے یہ گم بھی بات ہے دیش کے لیے میں آپ سے انورت کرنا چاہوں گا یو آو کو روزگار چیزے پویسو صدار نہ ہیں یہ درمہ کے نام سے جو راج نتی کھو رہی ہے اس راج نتی کو بند کرنا پڑے گا تنے بات تک سمودے سنا آپ نے تو یہ دراصل صرف ایک جگہ کی نہیں پورے راجستان جہاں آدھی واسی کیونکہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں دور دراز کے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کے یہی حال ہیں لیکن پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے ورنہ آپ میں تو ہجاب دھوننا ہے اسکولوں میں تو بات الگ ہے دھونتے رہی ہے آپ دیکھئے جیپورک کی وہ گنگا پول کی اسکول چھبیس جنوری سے پہلے وہاں سب کچھ ٹھیک تھا اسی پرتیشت مسلم بچیاں چھاترہ ہیں وہاں پڑھتی تھی ان سب کے ہونے کے باوجود بھی سب مل جل کر پڑھ رہے تھے بڑے بھائی چارے سے پڑھ رہے تھے آج تک کوئی ویواد کی بات کہیں سے کوئی سامنے نہیں آئی لیکن چھبیس جنوری کو جیسے ہی یہ ویدھائے اکبابا بالمکند آچار یہ وہاں گئے اور صاحب ایسا لگا جیسے کہ پورے راجستان کے اندر اگر مان لو سب سے بڑی سمسیہ ہے تو وہ یہ اسکول ہے اور یہی اسکول سارے ویوادوں کی جڑ ہے اور وہی سے نکل گیا صاحب ہجاب اب جو چھانترہ ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتی تھی ساتھ میں بیٹھ کر لنچ کرتی تھی چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو اب وہ الگ الگ ہو گئی اب ہندو الگ ہو گئی مسلمان ہو الگ ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف وہ آروپ لگانا سیکھ گئی ایک دوسرے کے خلاف وہ بولنا سیکھ گئی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے یہ کہنا سب دو دن کے اندر سیکھ گئی کوئی کہتا ہے نماز پڑھائی جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ جے شیر رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں روز میڈیا والے اس اسکول کے اندر جاتے ہیں روز ایک نئی اسٹوری نکال کے لے کے آتے ہیں اور وہ اسٹوری ہوتی ہے ہندو مسلم جی ہاں تو کیا ہوا پڑھائی کا اسطر بڑا یا پڑھائی کا اسطر کا بیڑا گرک ہو گیا کیونکہ پڑھائی تو خیر دیکھنی نہیں ہے تو بہرحال آپ دورے کیجئے ویڈیو بڑھائیے اپنی واہوائی کریے لیکن شخصہ کے اسطر کو بدلنے میں یا اسکولوں کے اندر نئی جان ڈالنے میں حضور کچھ اچھی اور نئی پہل کیجئے اکبر مہان تھا یا بلاتکاری تھا یا ہجاب ہے یا نہیں ہے اس کو جرا سا چھوڑ دیجئے دنیواد یہ چھات رکھے ہیتوں کے لیے نہیں ہے ہیتوں کے لیے نہیں ہے